سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک خاتون کی طرف سے سوال پوچھا گیا کہتی مولانا صاحب میرے شہر نے زبردستے میرے ساتھ ازدواج تعلق قائم کیا میرا روزہ تھا میں منع کرتی نہیں لیکن اس کے باوجود وہ نہیں ہٹا اور اس نے دخول کر دیا میرے ساتھ تھمسری کر لی میرے منع کرنے کی باوجود وہ یہ کام اس نے کر لیا اب بتائیے کیا مجھ پر بھی روزوں کا کفارہ آئے گا قضاء آئے گی یا صرف شہر پر آئے گی تو اس کے بارے میں وضاحت فرما دیتی اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو کیا وہ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے تو ایک مسکینوں کو ساڑھ دن تک کھانا کھلا ہے یا پھر الگ الگ کھلا ہے یہ اصل مسئلہ ہے کیا ہے آج اس ویڈیو میں مکمل اس مسئلے کی وضاحت آپ کے سامنے کروں گا آپ سے درخواست ہے آپ چینل پر نہیں ہو چینل کو سبسکرائب کر لی یہ فیس بک پیچ پر دیکھ رہے ہیں فالو پر کناگشن ضرور کیلئے ہیں دیکھیں دیسے کہ روزہ کی حالت کے اندر کھانا پینا اور بیوی سے جمع کرنا ناجائز اور حرام ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر کسی نے کر لیا تو اچھ پر قضاء اور کفارہ دونوں آئیں گے قضاء کسے کہتے ہیں رمضان مبارک کے بعد آپ نے ایک روزہ رکھنا پڑے گا اور کفارہ کہا جاتا ہے کہ ایک روزے کے ساتھ آپ کو ساٹھ روزے اور رکھنا پڑے گے لگتار اگر ایک روزہ بھی چھوڑ گیا نئے سرے سے دوبارہ پھر روزہ رکھنے پڑے گی تو یہ شریعت کی طرف سے کفارہ ہے تو اب پہلی سننے جب پھر آخر میں بتاتا ہو کہ اس پہر کو کیا کر رہا ہے اب کفارہ کے لیے کیا ہوتا ہے ساٹھ روزے لگتار اگر کوئی روزے نہیں رکھ سکتا ہے ساٹھ تو پھر وہ کیا کرے مشکل ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہے تو پھر وہ ساٹھ مشکینوں کو صدقات الفطر کے برابر پیسے دے دیں یا ساٹھ مشکینوں کو صبح شاہ پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیں یا پھر ایک مشکین کو ساڑھ دن تک کھانا کھلا دیں ٹھیک ہے ایک مشکین کو صبح شاہ پا ساڑھ دن تک کھانا کھلا دیں تو یہ طریقہ کہا رہا ہے یا پھر یعنی کہ ساٹھ دفعہ اگر صدقات الفطر پٹھا کیا جائے کتنا بنتا ہے اس کے مقادرہ وہ پیسے دیں دیں ٹھیک ہے مشکینوں میں تقسیم کرنے پیسے تو یہ اس کا کفارہ ہے ٹھیک ہے اب اس صورت کے اندر کیونکہ شوہر نے زبردستے کی تھی اس نے بیوی کے رازہ بندے بلکل بھی شامل نہیں تھی بیوی مجبور تھی اس صورت کے اندر اس عورت پر صرف قضاء آئے گی کفارہ نہیں آئے گا لیکن جو بندہ ہے اس پر قضاء گھنے گار بھی ہوگا قضاء بھی آئے گی اور کفارہ بھی لازم ہوگا تو یہ تھا مسئلہ جو میں نے بھی آپ کے سامنے وضاحت کی جس کی مجھو بھی ہے کہ میں سلام کو سمجھ آگیا وہ دعا بعد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ